بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہماری صاحب موجود ہیں لالا رخ صاحبہ لالا رخ صاحبہ سائیکک ریڈر ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور اسٹرولجر ہیں آج کچھ ان سے بات کرنی ہے کہ جیس لوگوں کی سائیکی جو فیس دیکھ کے آپ پڑھتی ہیں اس حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور بات کرنی ہے عمران خان نے کب واپس آنا ہے اور فضل الرحمن صاحب جن سا ہے خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ اور انہوں نے ایک جیو کے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت نہ لیں اور یہ بہتر ہے کہ یہ عمران خان کو حکومت دے دیں مگر نہیں مانی انہوں نے اب نواز شریف صاحب کو ان کو اچھا دوست بھی مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی میرے بہت اچھے دوست ہیں مگر کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں آج لالا رکھ صاحبہ صحیح بات کرتے ہیں اسلام علیکم جلسہ تو بہت خوب لگایا کل فضل الرحمن نے پشاور میں لیکن پشاور ان کا گڑھ ہے پشتو سپیکنگ ہے کچھ حیاء آتی ہے کچھ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں مولانا صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں اور پھر پتھان ہیں کچھ حیاء آتی ہے ان کے لیے کچھ کہتے ہیں مجھے لیکن مولانا صاحب اپنا ان کا کیا ارادیں ہیں یہ ہر جگہ مو مارنا ہر پارٹی کے ساتھ آ جانا ہر جگہ سے جی منو جتھر روٹی ملے میں کھا لما پتھان کا یہ نہیں ہے پتھان اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں اپنے ارادوں کے پختہ ہوتے ہیں اپنے عظم کے پکے ہوتے ہیں ان کی کوئی ویجن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بچارے پتھان ہوتے ہیں یا دماغ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اب مجھے ایک دفعہ بہت پہلے کسی نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتھانوں پر لطیفے بناتے ہیں پتھان بے وکوف ہیں مگر دنیا میں سب سے بڑے بڑے جو سمگلرز ہیں پاکستان میں کم سے کم اس سارے پتھان ہیں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کام تھوڑی ہے ریوڑی بیچنے تھوڑی ہے آئے ہیں دو نمبری ہے دو نمبری اتنا بڑا سمگلنگ رنگ خان کو دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے تب اگر سپورٹ کر لیتے اور تب کہہ دیتے کہ جی آ جائیں خانزہ باہر آ جائیں یا تھوڑی افٹ کر لیتے تو یہ ہمارا پورے ملک کے لیے کی تقدیر بدل جاتی ہم لوگوں کی تقدیر بدل جاتی اب ہمیں مستہ یہ ہے کہ ایون دو یہ چھے سے آٹھ مہینے ہماری مشکل کے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور جب یہ جائے گی لیکن ہم کیوں پھر سے سہیں ایک بیماری ہے آپ کو پتا ہے جی جیسے کووڈ آیا تھا سب کو بتا تھا کہ جی ہر ماسک پہن لے یا سٹریلائز کر لے تو ہر ایک نے گھر میں سینٹائزر بھی رکھ لیا ماسک بھی خرید دے کیا نہ ہم نہیں جب ہمیں پتا ہے کہ یہ نون لی یا پیپل سپارٹین دونوں نے ہمیں دھوکے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دے دی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کسی پرحیز کرنی چاہیے تھی ایک ہوتل ہے وہاں سے کھانا کھاتے ہیں ایک دفعہ کھاتے ہیں آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے پھر کھاتے ہیں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے چھے مہینے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں آپ پھر جا کے غلطی سے کھا لیتے ہیں پھر فوڈ پوائزنگ ہو جاتی ہے پھر آپ چوتی دفعہ کہتے ہیں آج آجائیں پھر اندری کھانا کھاتے ہیں so this is the fourth time ہم ان کو موقع دے رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس دفعہ ہم امید ہے کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں سب سے بڑا ہمارا مستہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم practicing مسلم تو نہیں ہیں لیکن برائے نام بھی ہیں تو اگر ہیں تو مسلمان نہ ہم امید پر اپنی دنیا جمائے رکھتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آج فائنل لینے آئے ہیں جی predictions آپ سے predictions بتائیں جی کہ خان صاحب جیل سے کب واپس آ رہے ہیں اور خان صاحب کی جان کو جو خطرے کی باتیں سن رہے ہیں کچھ ایسا ہے اور نواز شریف صاحب نے سیاست دوبارہ شروع کی ہے کیا نواز شریف صاحب اپنے نون لیگ کو دوبارہ اسی طرح سٹیبل کر پائیں گے جگہ بنا پائیں گے بات پہلے خان صاحب کی جی خان صاحب کی حوالے سے بتا خان صاحب کی طویعت تھوڑی خراب ہے جب سے انہوں نے خاص طور سے پرسون انہوں نے پھر بشرا بی بی کو بھی اڈیالا جیل پھیج دیا انہوں نے اپسیٹ لے ان کا بنت ہے اپسیٹ ہونا ان کو بار بار آفر کی جا رہی ہے اور آفرز ایسی آ رہی ہیں کہ وہ کبھی بھی یہ آفرز ایسیٹ نہیں کریں گے ان کو یہ کہا جا رہا ہے خاص طور سے نو مائی کا واقعہ لے کر انہوں نے اس کو بہت بڑا بنایا کہ جی مطلب ای وز امیزڈ کہ اتنی بڑے بڑے پاورفل لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس پورے ثبوت ہے اگر ہیں تو کوٹ میں لائیں اور پورا کیس پروپر کریں بھلے اس میں ایک کریں اس کو سزائے موت دے دیں مار دیں ختم کر دیں بٹی اس ملک میں کوئی ایک چیز تو مکمل ہونی چاہیے نا بٹی آپ اور میں دونوں تنگ آ گئے ہیں دیکھیں اس طرف جی ہم نے اپنا ایک سیٹلائٹ بھیج دیا چام پہ چلا گیا ہمیں چام کی خبریں آ رہی ہیں آج شام کو میں دیکھتی تھی خبروں میں پانچ بجے تین بجے جی مون کی سائٹنگ ہو گئی سنگ ہمیں نظر آ چھوڑا جو چاند نظر آ گئے تو پاکستان سے بھی نظر آ رہے تھے آپ نے ملینز گا کے یہ کیا قریب کو یہاں روٹینی مل رہی تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ ہماری ویجن ہماری سائٹ ہم جان پہ چلے جائیں ہم آسمان پہ چلے جائیں ہم رہیں گے تو پاکستان ہی نہ برکو تو ہم پہلے اپنے معاملات اپنے گھر کو ٹھیک کریں بعد میں ہم جی غزوہ کی جنگ میں لیں کشمیریوں کے لیے مریں کشمیڈے منائیں ہم جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہوں کل مجھے بڑی شرم آئی بہت دیکھیں شہادت کا ردبہ بہت بڑا ردبہ ہے اس میں میں اچھکل قرآن پڑھ رہی ہوں پھر سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورہ بکرا کے بعد سورہ آل امران جب شروع ہوتی ہے تو اس میں غزوہ احد غزوہ بدر کا ہی ذکر ہوتا ہے اور شہادت کا ردبہ اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ شہید کون ہیں آپ اپنے ملک میں خود کھلوار کر کے اپنے لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے مروا کے آپ اس کو شہادت کہہ دیتے ہیں آپ کو ابھی تک چاند پہ پہنچ گئے سیٹلائٹ بھیج دیا لیکن آپ نے ایڈنٹیفیکیشن نہیں کی کہ اس دن جو لوگ نظر آئے ویڈیوز میں وہ کون تھے ختم کریں ایک دفعہ اس کو صحیح یا غلط کوئی نہیں کہے گا کہ بہت اچھا ہوا ہم سب کہتے ہیں غلط ہوا کس نے کیا ایڈنٹیفیکیشن سامنے آنا چاہیے جس نے یہ انتشار پھلایا اچھا آپ بات کریں کہ خان صاحب کب تک آپ کو لگ رہے کہ باہر آئیں گے دیکھیں جی ماہ اور جون ہمارے لئے بہت 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 بڑے اور آپ نے دیکھا شروع ہو گیا پتلے مہینے فبری مارچ میں تھی کہ میں جون بہت تلخ مہینے ہوں گے آپ نے دیکھا پہلے اتجاج ہوا ابھی جون کی باقیات ہیں جون میں بھی ہاں آپ نے دیکھا پہلے گندم والا فساد ہوا پھر آپ نے دیکھا وکیلوں کے ساتھ ہوا آپ نے دیکھا نو مئی کہ انہوں نے جلسہ منا لیے دس مئی ہے آج اللہ خیر کرے اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے ہم اپنے لئے ہدایت مانگتے ہیں اور ملک کے لئے رحم مانگتے ہیں کیونکہ یہ ملک جو ہے نا بالکل on the brink of extension تو نہیں ہو سکتی تا قیامت اس کے وجود جیسے کہ قرآن پاک کا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ یہ تا قیامت ویسا ہی رہے گا اللہ تعالی نے اس ملک کے لئے بھی کہا تھا اور جنہ نے بھی کہا تھا اور سب نے کہا تھا کہ جی اسلام کے نام پر لیا گیا ہے یہ تا قیامت کے ملک قائم و دائم رہے گا آپ جتنا اس کو تباہ کرنا چاہے نہیں کر سکتے کیونکہ external forces جتنی بھی ہوں اللہ کی force کے سامنے کوئی force نہیں آسکتی جہاں تک خان صاحب ہیں ان کو ایک سردار ان کو ایک elect کیا گیا ہے select کیا گیا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ نہ میں جھکوں گا نہ میں ٹوٹوں گا میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میری ہلتی کوئی نہیں ہے اور یہ سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے اگر میں جھک جاؤں یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے مطلب ہے کہ یہ یوں ہی چلتے رہیں گے ٹھیک ہے نا جو بھی انہوں نے آ جائی ہوئی تھی ایک اور بیگم صاحبہ آپ لوگ ہمیں حکومت تو چلانے دیں ہمیں کرنے تو دیں دیکھیں ہم کتنا کر رہے ہیں پھر انہوں نے وہی فقیران فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے نہیں نہیں آپ کو کیا لگ رہے کہ حکومت آخری حچ کولے ہیں آخری نہیں ہے ابھی تو حچ کولے یہ دو مہینے ہیں ان کو اگر ہی اپنا دو مہینے نکال جائیں گے نکال جائیں گے تو حکومت چلا جائیں گے اگر یہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے سیدھے ہو جائیں الو سیدھا کرنا تو سیدھے تو ہو جاؤ دیکھیں آئی لائکت مریم نواز کا کل کہنا جب یہ پرسوں جب وکیلوں والا ہوا کہ جی تشدد نہ کریں وکیل اتجاج کر رہے ہیں ان کے اوپر وارٹر کینین چلا دی ان کے اوپر شیلنگ کر دی کیوں کیوں اگر وہ پتھر وہ کس کو پتھر مار رہے ہیں دیواروں کو آپ اور میں کھڑے ہیں اتجاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم دست ہو گئے ہم اتجاج ہم چیزیں مار رہے ہیں اتجاج اتجاج اب ہم پتھر کس کو مار رہے ہیں آپ آئے آگے سے آپ نے ہمیں دکھائی اپنی شیلڈز آپ نے ہماری اوپر پانی پھیکا تو ہم نے پتھر اٹھا کے مارے اچھا مار روڈ پہ پتھر کہاں سے ملتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی مار روڈ پہ تو پتھر ہی نہیں ہے بارحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی نواز شریف صاحب کی سیاست جونسہ ہے پہ نہیں پہلے خان صاحب خان صاحب کے فائنل ڈیٹ کیا دے رہی ہیں میں جون انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جولائی فرسٹ ویک آف جولائی میں خان صاحب کے لیے خیروں 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 برکت کے ساتھ نہیں جولائی اور آگست احتساب کے مہینے اس پورے ملک کے اسی کے دوران سارا کچھ الائنمنٹ آپ نے پہلے دنوں دیکھا دس پندرہ دن ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ خان صاحب بہار آ جائیں گے ان کے معافی نامے بھی آ رہے تھے ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے تھے پھر اگرم سے کائی پلٹی پھر انہوں نے اگرم سے ہاتھ رکھا پھر اس کی گردن مروڑ نہیں چروع کر دی یہ ایک گیم ہو رہا ہے کبھی آپ نے بلی کو چوہے کے ساتھ کھیلتے دیکھے ہیں بلی کیا کرتی ہے چوہے کو تھوڑا سا جانے دیتی ہے پھر پنجا مارتی ہے پھر اس کو جانے دیتی ہے کھیلتی ہے اس وقت حکومت اور باقی پاورز عمران خان کو از ای چوہ بنا کے کھیلنا چاہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چوہ جب شیر بن جائے گا اور مڑ کے ان کو کٹ لے گا پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کو ضرورت ہے عمران خان کی از ای لیڈر جس میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں مجھے کسی نے ایک دفعہ بہت پہلے جملہ میرے لئے کہا تھا مجھے ہسی آئی مجھے کہنے لگا لوگ موت کی طرف چل کر جا رہے ہوتے ہیں آپ بھاگ کر جا رہی ہیں ہمیں سارے پٹھے کام کرنے ہوتے ہیں زندگی میں پاکستان اس وقت اپنی تباہی کی طرف بھاگ ہوا چلا جا رہا ہے برکل آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس تمام چیزوں کو دیکھیں بٹی سچی بات یہ ہے کہ ہم سب تھک گئے ہیں ہم سب نے کہہ دیا اچھا چھوڑو آج اناؤنس کر دی تھی روٹی انیس روپے کی ہو گئی ہے میں اس دن تندور پہ گئی تندور والا رو رہا سولہ روپے کی کہہ رہے جی بائی ہمیں وہ تو سستہ کرو اٹھائیس سو سے کندم کی بوری سولہ سے بھی کم کریں گے ہم روٹی کو اٹھائیس ہزار سے بیس کے لوگ کی ٹھیلی اٹھارہ ہزار کر دی تو مگر سٹور والے جنہوں نے مہنگی خریدی ہوئی ہے وہ کیسے سستی بیچیں گے آپ تو اناؤنس کر دیتے ہیں آپ تو اناؤنس دیکھیں آپ کل اناؤنس کر دیں کہ جی یہ سلام پاکستان جو ہے وہ پورے ملک پر راج کرے گا وہ پہ کتوں کہنے میں کون در دیکس لگ رہا ہے ہماری ایڈورٹیزمنٹ ساری دو نمبر ہیں کل میں دیکھ رہی تھی تو ایک بشران ساری آکے ڈیٹرجن کے بارے میں ایک پانی کے بارے میں پانی بتا رہی ہے پانی بہت اچھا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ جولیا روبرٹ یا دینیرو یا رچڈ گیر کبھی امریکہ کے شتہار میں آئے ہیں وہاں سپورٹسمن پھر بھی آ جاتے ہیں کوئی ڈرنک ہے یا کچھ ہے کیونکہ ان کو ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا پتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے یہ تو ایکٹنگ کرنے آتے ہیں بھئی ایکٹنگ کے پیسے لیتے ہیں تو میں نے ایکٹنگ کی کہ جی آہا ہلوہ کتنے مزے کا آہا یہ نیڈو دودھ واہ 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 چلیں آپ مجھے بتا ہے نواز شریف صاحب کی حوالے سے نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہے یا سیاست اب دوبارہ شروع ہو رہی ہے دیکھیں جب وہ آ رہے تھے میں نے ایک بات کہی تھی اور لوگوں نے اس پہ بہت مجھے نیگٹیو کمنٹس دیے اور بہت زیادہ میرے ٹرولنگ ہوئی اور میرے پیچھے بڑا پڑے کہ جی انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ وفات پا جائیں گے وفات پا جائیں گے میں نے جو یہ بات کی تھی وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ صحیح نکلی ایک وفات ہوتی ہے جو آپ کی طبی وفات ہوتی ہے ایک وفات ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو دیکھا فرنٹ لائن پہ دیکھا اب وہ چیخیں ماریں گے جی مجھے پھر لے لیں جی مجھے پھر لے لیں مجھے پھر بنا دیں مجھے صدر ہی بنا دیں اچھا اب آپ کیا کہتی ہیں کہ جی دونوں بھائیوں میں جنگ ہے لیکن جنگ تو آپ کو پتا ہے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے عبیل اور قابیل کی پہلی جنگ ہوئی تھی اقتدار کی جنگ اقتدار کی جنگ محبت کی جنگ جنگ تو جنگ ہے جلسی ہے جنگ ہے وہ تو ایک فطرتی عمل ہے اور ظاہری بات ہے ان کے پوری مسلم لیگ نون نون ان کا نام کا لگاوہ ہے تو کیسے وہ نہیں کہیں گے کہ جی چلانگے ماریں گے کہ جی مجھے پیچھے بٹا دیا دیکھیں ایک آدمی ہے اس نے گاڑی چلا رہا ہے مرسیڈیز خرید لی اس نے بڑی سے بڑی بی ایم ڈیو لے لی اب جب وہ سب سے بڑی گاڑی لینے پر آیا ہے تو اس کو کہہ رہے جی پیچھے گردی سیٹ پہ بیٹھ دے اب تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی تو فیلڈ تو اس کو ہو رہا لیکن باعزت طور سے ہینڈنگ آور میں مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے پرائم میں کوئی بھی سپورٹس ہو باڈی بیلڈنگ ہو ریسلنگ ہو فوٹبال ہو کرکٹ ہو آپ باعزت طور سے اپنے کو وہاں سے ہٹا دیں اور وہ چیز ہمارے پولٹیکس میں میں نے نہیں دیکھی ہمارے پولٹیکس میں اب جب تک مر نہیں جاتے اپنے تب تک ڈنڈا لے کے بھی مو سے رالیں بہ رہی ہیں اور زرداری صاحب بھی تو حکومت کر رہے ہیں دیکھیں زرداری صاحب پریزنڈ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں جیل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے سارا ٹرائے ان کا پورا ایک میں نے آپ کو بتایا پولٹیکس کھیلنا ہی اس ملک میں سوائے زرداری کی کسی اور کو صحیح سے آتا ہی نہیں ہے اب اگر زرداری اور عمران خان مل جاتے نا تو شاید ہمارے ملک کو بہت بہتر طریقہ ہوتا ہے اچھے چلیں اب لازم میں مجھے بتائیں جی پاکستان کا فیوچر کیا ہے اور ڈالر کا فیوچر کیا ہے ڈالر کا فیوچر میں کیوں امریکہ کے لیے کیوں پریڈکشن کروں ہمارے ملک کا فیوچر یہ مہینے ہیں میین جون ہمارے لیے سخت مہینے ہیں جولائے اور آگست اگر اللہ نے ہمارے نصیب بدلنے چاہے اور ہم نے خود بھی اپنا قبلہ سیدھا کر لیا اپنا کعبہ سیدھا کر لیا اپنے کوئی صحیح پریکٹسنگ مسلمان بنا لیا اپنا ہم نے صحیح اپنی جانچ پرطال کر کے ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے اس رکھ کرنا ہے تو چودہ آگست کو ہماری ری برث ہو پاکستان ہے انشاءاللہ ہم پھر سے پیدا ہو جائیں گے یار کوئی بات نہیں ہم پھر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سارا گیم ہم پھر سے شروع کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے ارتفاع بہت شکریہ مہین لالا رکھ صاحب ہمارے صاحب موجود تھی انہوں نے کہا خان صاحب کے لیے می جون تو ابھی سوچے بھی نہ کہ جی باہر آئیں گے تو اگست کے بعد اگست میں جا کر خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں اور چودہ اگست کے بعد پاکستان دیکھنا کہ کیسے ترقی کرتا ہے بہت شکریہ مہین سلام پاکستان